مصطفی 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 سے آخری آیت آیت نمبر 111 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا آپ فرمائیے حاضی سبیل عدو اللہ یہ میرا رستہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں علا بصیرت دلیل کی بنیاد پر انا میں ومن اتبانی اور جو بھی میرے پیروکار ہیں وطبحان اللہ اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے وما انا من المشرقین اور میں مشرقین میں سے نہیں بڑی غور طلب آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نمائندے کی حیث سے کھڑا کیا ہے پوری دنیا کیا گیا اور یہ دین اللہ کا ہونے کے باوجود بھی آپ فرمائیے حاضی سبیلی یہ میرا رستہ ہے یہ میرا رستہ ہے یہ کون سا رستہ ہے اہدن السراط المستقیب سراط اللہ سینا انم تالے اہلا اہدایت نے ہمیں سیدھے رستے کی طرف ان کے رستے کی طرف جن پر آپ نے انام کیا تو حاضی سبیلی یہ میرا رستہ ہے آپ جائیں تو یہ میرا رستہ ہے غور طلب نکتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد باہر ایک شخصیت اکیلے اس وقت یہ آج کی طرح ایک عرب ساٹھ ستر جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ نہیں تھے پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے عبادی چند افراد گنتی گئے بھور طلب نکتہ ہے کہ وہ چند افراد ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسیوں سے بد پرستوں سے آتش پرستوں سے دنیا بھرے کے تمام مذاہب تمام تحضیب تمام تمجون سے اور آپ کہہ رہے ہیں حاضی سبیلی یہ میرا رستہ ہے وہ وہ روم جیسے طاقتور تمدن والے مصر جیسے طاقتور تمدن والے عرب قبائلی نظام کے اندر سارے رچے بسیں ان سب کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حاضی سبیلی یہ میرا رستہ ہے اس طریقے کے کیا یعنی کہ نتائج ہے کامیاب ترین نتائج ہے جاہر ہے ان نتائج کو جانے بکر آپ سمجھیں در ایس بات کو ایک آدمی مسلمانوں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے اس کے لئے اسلام پر عمل کرنا اسلامی معاشرہ قائم کرنا آسان مثال ہے ہمارے لئے اسلامی معاشرہ قائم کرنا آسان ہے کہ ہم نے صحابہ تابین تبا تابین اور باب کے اپنے مجھروں کو دیکھا ہے ان لوگوں نے پہلے کسی مثال کو پائے ہی نہیں تھا ان کے لئے وہ کام مشکل تھا ہمارے لئے آسان ہے کہ ہمارے لئے مجھروں سے مثال بولو یہ کرنا ہے فائدہ ہوگا یہ نہیں کرنا اس کے کرنے سے نسان ہوگا یہ سب ہمیں وہ تاریخ وہ کتاب سننے سے پتا ہے ہاں یہی سبیلی یہ میرا رستہ ہے اب کیا مطلب یہ رستہ واحد ہے یہ رستہ واحد ہے ایک اکیلہ چار رستے پانچ رستے چھ رستے آٹھ رستے دس رستے نہیں ہیں حاضر ہی سبیلی یہ ہے میرا رستہ واحد ہے آدمی کو ہنفی شافع مالکی عملی پریلوی دیوبندی نقش بندی چشتی قادری سوہروردی یا کسی اور طریقے یا رستے پر نہیں رہنا ہے حاضر ہی سبیلی یہ میرا ادو الاللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اس رستے کی پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس پر قائم ہر شخص ایک اکیلہ اللہ کی توحید کا دعوے دار اس پر عمل کرنا اللہ اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے ادو الاللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں نتیجہ مثال کے طور آپ دیکھیں یہودی معاشرے میں آخر کار عیسائی ایڈجسٹ ہو گئے عیسائی معاشروں میں یہودی ایڈجسٹ ہو گئے بود پرستوں کے ساتھ یہ مضائب رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو دیکھ لیں آپ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو اگر مغلوب ہو تمزور ہو تو ظلم و جدل کا شکار ہے وجہ یہ ہے اس پر دوسرے کے ساتھ اس لئے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کہ ان کی دعوت خالصتا ایک اکیلے اللہ کی حاکمیت کا تصور رکھ لی نہیں تمام دوتے خداوں کا نکار کرو ہر قسم کے شرک کا نکار کرو دنیاوی قوانین کا نکار کرو صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی توحید کا قرار کرو اس کی طرف سے آنے والی ہدایات پر عمل کرو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو اسی کے مطابق معاشرہ بننا ہو اور اس میں ہر امیر قریب کالے گورے لمبے چھوٹے سب کو اس میں ایڈجسٹ کرو یہ نہیں کہ اس کے لئے کچھ ہو رہا گا اور اس کے لئے کچھ ہو رہا گا ڈیلے اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بلال اسی کے لئے مارے کھاتے تھے بلال عثمان عثمان کون امیر المومنین عثمان میں نفان چچا چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دیتے تھے چٹائی میں لپیٹ کر دو طرف سے پکڑ کے لوگ چٹائی میں لپیٹ دیا ہے اور دھونی دی رہے ہیں دھونوں دی رہے ہیں نیچے کیا آپ دم گھڑتا ہے کہیں کہ محمد کے دین کو چھوٹ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو مارے پڑھ رہے ہیں سینے پر پتھا رہے ہیں شہر بر میں گھسٹے پڑھ رہے ہیں سمیہ کو بیچ چوٹ کے اوپر ٹھوڑے گھر بھی ہیں عثمان بن مزون کو مارے گئے ہیں صحابہ کشو ابودرد فاری پٹھ رہے ہیں کعبت اللہ کے باہر سرداروں کے اولاد کعبت اللہ کے دربادے پر پورا شہر مار رہا ہے صحابہ اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں باہر عمر پٹھ رہے ہیں پہلی نماز جو پڑھی ہے کیا ہے سمیہ صحابہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر باہر پٹھ رہے ہیں یہ سب کسی لئے ہو رہا ہے؟ عدو اللہ ہم دعوت دیتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف علا بصیرت دلیل کی بنیاد تقلیب کی بنیاد پر نہیں کسی بنیاد پر دلیل ہم یہ نہیں ہیں ہمارا یہ نظریہ نہیں ہیں کہ ہم مسلمان اس لئے کہ ہمارے بابدادہ مسلمان ہیں مشرقین کا جیسے طریقہ تھا مَا وَجَدْنَ عَلَيْهَا عَمَانَ عَلَىٰ سَارِحَ تو ہم نے تو بابدادہ کوئی سب کرتے ہوئے دیکھا ہم تو وہی کریں نہیں یا اِتْتَخِذُ اَحْبَارُهُمْ وَرَحْبَانُمْ عَرْبَابَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یہودیوں و عیسائیوں نے جو اپنے علماء اپنے مشایخ کو وہ رتبہ دے دیا کہ دین کے حوالے سے جو بھی یہ فیصلہ کریں گے اندھا دون ان فیصلے کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اس میں یہ دن دیکھنا دین اور شریعت کیا کہہ رہی ہے آپ سمجھیں بصیرت کے لفظی معنی اصل میں جو ہوتے ہیں دانائی اور سمجھ کے ہوتے ہیں ایک ایسی چیز یعنی کہ ایک ایسی تعبیر ایک ایسی تشریح ایک ایسی حکمت جس سے ہم بات کی حقیقت تک پہنچ جائیں علا بصیرت یہاں بصیرت سے مراد کیا ہے دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کو اس وحی کے مطابق جو اللہ رب العزت نے فرمایا ایت تبیو ماں انجلہ علیکم ربکم وَلَا تَتْتَبِو مِنْ دُونَهِ اَوْلِيَا پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کرا اپنے سے لوگوں کی پیروی مت کرو قلیل ماں تذک کرو مگر تم نصیت بہت کم حاصل کرتے ہیں اب اپنے جیسے لوگ کیا ہیں مثال کے طور پر ابو طالب ابو لہاب سردارانِ قریش عبدِ شمس اور یہ دیگر جتنے لوگ ہیں مثال کے طور پر ابو سفیان کا ابو طال کو کہنا یہ جو لڑکا باتیں کرتا ہے کیا کہتے ہیں صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے لڑکا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ لڑکا جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے ابو جہل نے جواب کے اندر کہا یہ جو کچھ بھی کہتا ہے بلکل صحیح کہتا ہے یہ جو کچھ بھی کہتا ہے یہ صحیح کہتا ہے لیکن ہم ہم نے کبھی بھی بنو عاشن کے آگے سر نہیں جھکا ہے آپ سمجھ رہے ہیں باقیوں نے یہ کیا ہے کہ ابو الحکم ابو جہل کی کنیت اصل میں تو ابو الحکم تھی نا لوگ اس کو یعنی فیصلی کی قوت رکھنے والا کہتے تھے ابو الحکم اسلام نے اس کو ابو جہل کہا ہے نا جائلوں کا باپ نہیں سمجھے کچھ بات وہ ابو الحکم جو ہے وہ جب کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے علا بصیرت ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر کہتا ہے اپنی کی بات نہیں کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے میں اور میرے پیروکہ میرے پیروکہ میرا بھی یہی طریقہ ہے میرے پیروکہ اور کبھی طریقہ یہی ہوگا اللہ کی طرف دعوت دیں گے دلیل کے ساتھ آپ دیکھو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْفُو لَئِ سَلَقَ بَهِ عِلْمُ اُس بات کی پیچھے مت جا جس کا تجھے علم ہی نہ ہو اس دین کی پہلی وحی کیا اُتری ہے اکراب اس میں ربک اللہ دے خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیے سب سے پہلا حکم کیا ہے پڑھنے کا پڑھنے سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میرا دین کیا ہے وہ دلائل اس کو سمجھ ماتے ہیں پھر جو چیز نہیں سمجھ ماتے ہوتی مثال کے طور پر سب کچھ سب یعنی سب کا سب بھائے ایک کو تو سمجھ ماتے نہیں سکتا تو ایسا کوئی معاملہ ہو اگر تمہیں علم نہ ہو اہل علم سے پوچھ لیں تو انا ومن اتباع نہیں میں اور میرے پیروکار اب میں کس کی پیروی کا دعوی دار ہوں بھائی میں کس کی پیروی کا دعوی دار ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی قسم توحید کی تے بھی نہیں جانتا بھائی میرے پیارے توحید کی تے کا بھی پتا اللہ کی طرف دعوت کیسے دی جاتی ہے پتا ہی نہیں میں جانتا ہی نہیں مثال طور پر آپ دیکھیں درہا غور طلب نکتہ ہے دعوت اسلامی کا مطلب کیا ہوگا دعوت اسلامی کا مطلب کیا ہوگا اسلام کی دعوت اور اسلام کی دعوت کا سٹارڈ ہی آیت ہے حاضی سبیلی آدو اللہ یہ میرا رستہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیکھوں یہ جیسے مثال کے طور پر وہ دیکھو سورہ احضاب پہلی آیت اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِيرًا وَدَّاعِيًا اِلَى اللَّهِ بیز نہیں ہم نے آپ کو بھیجا تمام امتوں پر گواہ خوشکبریاں دینے والا در سننے اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا قرآن میں جہاں کہیں بھی دیکھیں تو دعوت کی بنیاد ہے کہ کس کی طرف بلائے جائے گا سب سے پہلے کیا سمجھا جائے گا اللہ کی بات آنیاں اللہ کی بذرگی اللہ کی شان سب سے پہلے جو سمجھائی جائے گی وہ یہ بات سمجھائی جائے گی اور نتیجہ کون سے لوگ پیدا ہوں گے خالد بن ولید جیسے پھر کون سے لوگ پیدا ہوں گے خالد بن ولید جیسے کیفیت کیا ہے بڑی شخصیت مطلب بڑی شخصیت بچہ 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 ان کے بارے میں جانتا ہے مسلمہ احمد کی روایت دیکھیں جعفر رضی اللہ اتنے ہیرکل کے سامنے کھڑے ہیں جعفر رضی اللہ اتنے ہیرکل ہیرکل آرکیولیس اس کو سامنے کھڑے ہیں پہنے ہوا کیا بھیڑ کی کھاڑے ہیں جسم پہ چاہتا ہے نا بھیڑ کی کھاڑے ہیں تو تلوار لٹکری ہے ٹوٹی بھوٹی سی سر اور مٹی یا سر اور داڑی کے بال مٹی مٹے ہو رہے ہیں اور سب ہیرکل کو سجدہ کر رہے ہیں سب ہیرکل کو قانون تھا نا روم کا بادشاہ کے آگے سب سجدہ کریں سب ہیرکل کو سجدہ کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں جعفر رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ہے مسلمان ہوئے آپ کی صحبت میرے آپ کے صحابی تھے آپ کی تربیت ملی کیا بنے مبلغ میں نے محارفت صاحبہ ہوا لے پیس سیریز میں پورا بتایا تھا نگا بھارت مبلغ بنے اور کون سی تبلیغ پہ گئے ہیں سہ روزہ چالیس روزہ ایک کس روزہ بھلانہ ڈمگا وہ یہ نہیں مولے کوچھے گلی میں آگے کسی مسجد مس ہو گیا جس جگہ مسلمانوں کو جنگ کا خطرہ ہے کہاں یہاں مسلمانوں کا یہاں مسلمانوں کی جنگ ہو سکتی ہے اس کے بادشاہ کے دربار میں جا کر اس بادشاہ کو دعوت دے بھائی میرے پیارے آپ غمان نہیں کر سکتے ہیں میں اگر آج کے وقت میں آپ کے سامنے ایک امیجینیشن رکھوں تو وہ اس طرح ہوگی کہ آپ کا ایک مبلغ جائے اور جا کے امریکہ کے صدر کو دعوت دے اور کہے مسلمان کیا مسلمان ہو جاؤں کیا مسلمان ہو جاؤں یہ نقدین ہے یہ توحید ہے توحید بتایا گا یہ آخرت کا تصور ہے یہ تقدیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ان کی رسالت کو پسلے بھی کرے ان کی بتایا ہوئی ہدایات پر ہوں سمجھے ہو بات جو بائیڈن سے یہ بات ہو رہی ہے جو بائیڈن موجودہ امریکی صدر سے بات ہو رہی ہے اور وہی کہتا ہے اگر ہم نہ مانو تو نہیں سمجھو اور یقین کریں جس زمانے کے روم کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کا امریکہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس زمانے کے روم کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس زمانے کا امریکہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اتنا طاقت ہو رہا تھا اور جب یہ دعوت انہوں نے سامنے رکھی اور وہ ہی رکل سنتا رہا ساری پر کہنے لگا اگر میں اس دعوت کو تسلیم نہیں کروں تو کیا ہوگا یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے صرف پلک کے اشارے پہ سامنے اس آدمی کا کیمہ بنا پڑا ہوگا اس وقت نہیں اور اگر یہ کہہ دینے کہ پورے عرب خطے کی اینڈ سے اینڈ بجا دو تو اس کے فوجی اینڈ سے اینڈ بجائے بغیر واپس نہیں آئیں گے مر جائیں گے لیکن یہ کام کریں گے دنیا کی سب سے طاقتور فوج رکھ کے اس وقت بیٹھا ہوتا ہوگا اگر میں نہ تسلیم کروں تو کیا ہوگا جعفر رضی اللہ تعالی کا اگر تم تسلیم نہیں کرو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے کیونکہ تم اپنے اور اپنی ریایہ کے درمیان آڑ بنو گے کہ وہ اللہ کے دین کو قبول نہ کریں اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم لوگوں کے لئے اس دین کو آسان سے آسان تر کر دیں گے کیا سمجھے ہو یہ عربی مہابرہ نا عوام بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے تم اپنی عوام کے آگے آڑ بن جاؤ گے اسلام کو لے کے تم انہیں اسلام قبول نہیں کرنے تو کیوں ہم اس کے لئے تم سے جنگ کریں گے کیا ہو گیا کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں مطلب آپ روم کے شاہی دربار میں کھڑے ہوکے اس کے سارے درباریوں کے سامنے اس کے بادشاہ کو للکار رہو ایسی حالت میں آپ کی اپنی ہے آپ ان کے مقابلے میں تھٹی جر شخصیت لے کر رہے ہیں کیا ہو آپ کی احسیت کیا ہے لیڑ کی کھال پہنگے ٹوٹی تلوار لڑکا گیا آپ ہمیں کیا گئے رہو چل در آ رہو ہمیں ہمیں نہ رہو گئے تو نہیں سمجھے ہو کچھ بات لیکن بات یہ نہیں ہے کہ سامنے سے جواب کیا آئے گا بات یہ ہے اس آدمی میں اتنی طاقت کیسے آئی وہ جس کے باپ ڈادا اس کے ایک چھوٹے سے فوجی ٹولے کو دیکھ کے کعبت اللہ چھوڑ کے بھاگ گیا اب رہا والا واقعہ اب ابیلو والا واقعہ چھوٹا سا دستہ آیا تھا ہیلکل کا کعبت اللہ کو ڈھانے اب رہا جس کی کمانڈنگ کر رہا تھا اس کو دیکھ کے اور ایک ہاتھی کو دیکھ کے بھاگے تھے یہاں یہاں روم میں ہاتھیوں کا امبار ہے اور یہاں کھڑے ہو کر جعفر وہی جو ان دنوں میں لڑکے سے تھے وہی جعفر آج اپنے بتیجے کی تربیت پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت پہ کرتا ہم نم سے لڑے کبھی ان کے باپ ڈادا نے یہ جرت نہیں کری کہ ان کے ایک معمولی سپائی کو کہتے ہیں کہ ہم تم سے لڑیں گے اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ لڑے گے یہ ہرکل ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے عالم تھا وہ عالم تھا اور ایک طاقتور بادشا تھا جنگل لڑا خود لڑا ایک سپائی سپائی کو جانتا ہے ایک بہدر بہدر کو جانتا ہے ایک جنگجو جنگجو کو جانتا ہے اور ایک دیندار دیندار کو جانتا ہے ایک ہی وقت میں ساری چیزیں اس آدمی کے اندر نظر آ رہی ہیں بھلے ہرکل تک پہ بٹھا ہے وہ نیچے کھڑا ہے سب سجدے میں یہ سجدے میں نہیں گیا اور آنکھوں میں آکے ڈال کے اس کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے اور اس کو اس کا نتیجہ بتا رہا ہے کہ قبول کرے گا تو ہمیں تیرے تک سے کوئی مطلب نہیں تو یہاں مسلمان کی ایسے سے اسی طف پر اسی عوام پر حکمرانی کرے گا صرف ہدایات پر اسلام کی عمل کرے گا ہمیں تیرے طف تو تاج تیرے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن اگر قبول نہیں کرے گا ہم تجھ سے لڑیں گے تیری عوام کے لیے اسلام قبول کرنے کا راستہ آسان کر دیں گے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں چاہے اس کے لئے کچھ بھی کیوں نہ کرنا ہے وہ تو خیر جو پھر بعد میں ہوا اسے چھوڑے لیکن وہ وہاں سے چلا گیا تو روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حرکل نے اپنی پوری کمانڈ کے سامنے ساری قابلہ کے سامنے اس نے بات کی کہ یہ بات تو تیشدہ ہے کہ یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں اور یہ بھی تیشدہ بات ہے کہ جو اس نے ان کے بارے میں باتیں بتائیں ان کے بارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ جو اس نے ان کے بارے میں باتیں بتائی ہیں اگر یہ صحیح ہے تو آج میں جس جگہ کھڑا ہوں مستقبل میں وہ کھڑے ہوں آج میں جس جگہ کھڑا ہوں جو میرا اسٹیٹس ہے اس وقت پوری دنیا میں میرا جو مرتبہ اور مقام ہے کل کس کا ہوگا اس جگہ وہ ہوں میرا کل کی بات سچ ہوئی یا نہیں بجا کونسے لوگ تھے ان کے پاس کونڈے کھانے آلے بجا ان کے پاس کونسے لوگ تھے لال لال پر ناچنے والے ان کے پاس کونسے لوگ تھے پی اے سل دیکھنا آلے ان کے پاس لوگ وہ تھے کہ جن کی بنیاد میں مطلب آپ دیکھیں ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے وہ بھی سفید ان کی رگوں میں توہید دوڑتی تھی عقیدہ دوڑتا ہے اللہ کی قصد ان کی تربیہ تیسی تھی یہ میرا رستہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں دلیل کی بنیاد پر میں اور میرے پیروکار جو آپ کا پیروکار ہوگا اس دین کو سیکھے گا جو آپ کا پیروکار ہوگا ڈعوت دے گا ڈلیل کی بنیاد ڈلیل لینی یعنی دوڑت دعوت سوال لینے پر دعوت اسلام مطلب اسلام کی دعوت دعوت تبلیغ کس چیز کی تبلیغ اسلام کی اسلام کی پہلا رکن کیا توہید پتہ ہے نہیں تو پھر کس چیز کی دعوت آپ سوچیں غور طلب مطلب یہ ہے توہید بنیاد اس کی چھت ہے جہاد آپ سمجھے درہیز بات اگر آپ نے بنیاد کو مضبوط نہیں کرا چھت مضبوط رہ گی یہ گرے گی آپ کے ہاتھ سے ایک ایک چیز جائے گی نماز روزہ نماز روزہ زکاة تو اس کے ستون ہے نماز روزہ زکاة تو اس کے ستون ہے اس کی چھت جنب ہوگی نت یعنی کہ توہید رہ ہوئی نہ بنیاد مضبوط ہوگی نہ یہ ستون کھڑے رہ سکیں گے جس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں چھوٹی سی اگر مثال کے طور پر اب بھی ایسا ہو کر رمضان میں مسجد بھریں گی اور رمضان کے بعد خالی ہو جائیں گی تو مطلب کیا آپ نے نماز کو توہید کی بنیاد پر نہیں روزہ کا رکن سمجھ نماز کے پڑھا ہے وہ نماز حسن میں توہید کی بنیاد پر پڑھتے ہیں نا بھئی موزن کیا کہتا ہے ہی علیہ السلام آجہ سلام کی طرف تو یہ وہ یہ بولتا ہے تو کیا جتا کے بولتا ہے اللہ ہوا کبر اللہ ہوا کبر اللہ ہوا کبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو جس طرح کی بھی تمہاری حالتیں تو سب سے بڑا سب چھوڑ سب سے بڑا اللہ ہے ٹھیک پھر کہ کہنے والا کون ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ وہ جو یہ گبائی دیتا ہے کہ اللہ کے سبا کوئی الہہ الہہ نہیں الہہ کون یہ کیا ہوتا ہے اللہ کے سبا کوئی الہہ نہیں ہے اب جواب دینے والا بھی وہ ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ اللہ کے سبا وہ کون ہے جو بے قراروں کی پکار کو سنتا ہے جب کبھی تکلیف میں وہ پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور جوائیں سننے والا زمین میں خلیفہ بنانے والا کون ہے یہ 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 الہہ ہے یہ کون ہے یہ الہہ ہوتا ہے اور اللہ نے کہا آ الہم آ اللہ تو ہمارا جواب کیا ہوگا لا الہہ اللہ کے ساتھ تو اور الہہ ہے ہم کہیں گے لا الہہ اللہ کے سوا کوئی الہہ نہیں ہے یہ ہمارا جواب ہو تو وہ اس نے بتایا جو یہ کہہ رہا ہے اللہ ہو اکبر جو کہہ رہا ہے اس نے بتایا میں کون ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں اس بات کی قبائی دیتا ہوں کہ لا الہن ما اللہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے ہی نہیں صرف ایک اکیلہ الا اللہ صرف ایک اکیلہ اللہ الہ تو میں نے کیا کہا جواب میں میں نے کیا کہا جواب میں اشہد اللہ الہ یہی ہے نا جب موزی نظران کہے جو کلمات کے اس کا جواب دو اس میں کہا ہی اللہ صلاح آ صلاح کی طرف تو اگر جاتا ہے صلاح کی طرف تو جو پہلے کہا ہے اس کو ماننا اللہ ہے اور اگر نہیں جاتا صلاح کی طرف تو جو پہلے کہا ہے اس کو نہیں مانتا کہ اللہ کے سبا کوئی الہ نہیں تو اس کی علوہیت کا اضباط کر کے دکھانا ہے کیسے دکھائے گا اللہ الہ ہے اس کی علوہیت کا اضباط کیسے کر کے دکھائے گا مثال طور پر سمجھے در اضباط غیر اللہ ہے مثال طور پر ہندو ہے بھائی یہ یہ تیرا مشکل کشا ہے مسائل تو روپے ہنومان ہے یہ تیرا مشکل کشا ہے ہاں اب آپ دیکھیں گے بھنٹی بیا کشکا ہے اے ہنومان جی یہ کیا ہے یہ کیام کی انوشکا ہے کیا ہوا ہمیں جا کے پسر گیا لیڑیاں نہیں یہاں اندر جا کے کھڑا ہونے سے کیام کی انوشکا ہے نہیں سمجھے بات کو اسی طریقے سے سجدہ جھوکا انوشکا ہے کیونکہ یہ اس کا مشکل کشا ہے یہ اس کی تکلیفیں دور کرنے والا ہے تو کیام اس کے لئے رکو اس کے لئے سجدہ اس کے لئے جلسہ اس کے لئے ایسے ہی ہے اور جب میں نے آپ نے کہا لا الہ اللہ کے ثباب کوئی الہ تو اللہ ہے جو اللہ ہے تو ثابت كسے ہوگا کہ میں کیام کروں گا اللہ کے لئے رکو کروں گا اللہ کے لئے سجدہ کروں گا جلسہ کروں گا جلسہ ہے نہیں بیٹھنا تشاوت کیاٹ primeira اللہ کے لئے اچھا یہ جب ہی ہو سکتا جب میں نماز پڑھا ہوں اور اس کا تعلق روزے سے نہیں اس کا تعلق آپ کی توحید سے اگر آپ حقیقت میں اپنی توحید میں سچے ہیں آپ نماز پڑھیں گے اگر آپ اپنی توحید میں سچے نہیں ہیں آپ نماز نہیں پڑھیں پھر جو روزہ ہے وہ دوسرا ستون پھر جو زکاة ہے وہ تیسرا ستون پھر جو حج ہے وہ چوتھا ستون ہے پہلا کیا ہے پہلا تو یہ عقیدہ ہے اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ساری باتیں بیکار دعوت دے رہیں ہم دین کی دعوت دیتے ہیں اس سکھا کیا رہا ہوں دس نمبر سکھا رہا ہوں کیا سکھا رہا ہوں دس نمبر سکھا رہے ہیں ہم دین کی دعوت دینے کیا سکھا رہا ہوں مسواٹ کے فضائل ہمیں اتر کے فضائل سر ڈہامنے کے فضائل قبر کے بچھو آپ سمجھیں جو صحابہ اگرام رضوان اللہ حال مجمعین کو عذاب قبر پہ کتنے خدوے دینے پڑھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانبوں کے والے سے کتنا ہے بتانا پڑھا تھا انہیں مسئلہ تھا ان کو یہ سمجھا دیا گیا تھا اللہ سب سے پڑھا ان کی سمجھ میں بات آگئی تھی اور ایسی بات آگئی تھی ان کی سمجھ کے اندر کہ وہ اپنی نفسانی خواہش سے اپنے رب کی توہید کو بلند رکھتے تھے ہمارا مسئلہ یہ ہے آج اپنے آپ کو توہید پرستی کے دعوے دار کے اپنی نفسانی خواہش کو توہید سوپر لے آتے ہیں کہ ہر ویسے ہم بڑے چوچوں ہیں ویسے ہم شرک نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے ہزار نافرمانیہ کرنے کو تیار بھے تم ٹھیک ہے باقی کی کیا گارنٹی لائے ہو گیا کہ شرک جو ہے وہ نہیں کرنا اس کے بعد باقی ساری نافرمانیہ کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا ایسا کچھ بھی نہیں تو دعوت میں سب سے پہلے عقیدہ حاضر ہی سبیل یہ میرا رستہ ہے عدو اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علا بصیرت دلیل کے بنیاد پہ انا ومن التبانی میں اور میرے پیروکار و سبحان اللہ اور اللہ پاک اللہ پاک کس سے ہر اپس ایڈ کیا ہے اسے اوم نہیں آتی نین نہیں آتی اس سے جوانے کے بحث نہیں ہے بچپنے کی بحث نہیں ہے بڑھاپے کی بحث نہیں ہے بیماری کی بحث نہیں ہے صحتیابی کی بحث نہیں ہے اسے ٹھوکر نہیں لگ سکتا اسے چوٹ نہیں لگ سکتا وہ زخمی نہیں ہو سکتا وہ مر نہیں سکتا اسے کوئی زوال نہیں ہے اس کا باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے بیوی نہیں ہے بچے نہیں ہے بہن نہیں ہے بھائی نہیں ہے اس کی اولاد نہیں ہے اور ہر وہ چیز جو اب تک ہم نے اب تک ہم نے اللہ کے بارے میں ہر وہ چیز جو بھی ہم مثالیں دے رہے تھے کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ جتنے بھی چیز ہیں نا یہ سب مخلوقات میں ہیں اس لئے مخلوقات میں کمزوری ہیں اور اللہ میں کوئی کمزوری وہ بادشاہ ہے اس طرح کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اس کی پروپیٹی ہے اس کی ملکیت ہے کس کا اللہ کا اور ایسا کہ اللہ کے سباکوں نے سمحال نہیں سکتا اللہ کے سباکوں نے سمحال نہیں سکتا تو وہ ملکیت کسی کو تفویس نہیں کی جا سکتی اس ملکیت کے کسی حصے میں کسی کو شرکت نہیں کرائی جا سکتی ایسا بھی نہیں ہو سکتا یہ لے تو جاتا کیا یہ اللہ کے عطا سے دے گا یہ بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ سمحال نہیں سکتا وہ سنبھالیں نہیں سکتا مثال طور پر اسے پتہ ہے چیٹیوں کی گنتی کتنی ہے زمین 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 سیارہ زمین پر چیٹی ایک مخلوق ہے اس کی تعداد کتنی ہے اسے پتہ ہے بھائی میری بات توجہ سنوں میں کیا کہہ رہا ہوں اسے پتہ ہے اسے نہیں پتہ ہے یہ جو چیٹی ہے اس کی تمام تعداد کو پیٹ بھر ایک وقت پیٹ بھر ایک وقت کتنی خوراک کی ضرورت ہے اس کے عداد و شمار کون نکالے گا اس کے عداد و شمار اس کے عداد و شمار کون نکالے گا جس کو اللہ کی عداد سے دے بھی دیا گیا اس کی میتہمیٹکس بیسی ہوگی کیونکہ میتہمیٹکس کا خالق برلہ ہے سر ریاضی کا خالق برلہ ہے ساری کیلکولیشن کس نے کی ہے بغیر کسی مثال کے آپ دیکھیں وہ جو چیٹی ہے اس کے بعد پھر دیکھیں مثال ہے بلو ویل کو دیکھیں بلو ویل مچھلی ہے سو فٹ لمبی سو ٹن وزنی سو فٹ لمبی ہے سو ٹن وزنی ہے جوان مچھلی یہ اس سے آگے قد بڑھا سکتی ہے توسط قد یہ دیکھا گیا یہ اس سے آگے قد بڑھا سکتی ہے اور اس سے زیادہ وزن کر سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سو ٹن وزنی مچھلی ہے اس کے لئے سمندر کی تہہ کے اندر پہنچنا اس کے وزن کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اوپر آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے عام طور پر یہ ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور ایسے خردبینی جاندار سانس کے ذریعے کھینشتی رہتی ہے جو اس کے جبڑوں میں ٹک جاتے ہیں پودے نباتات سمندری پھر یہ اپنا مو کھول کے بیٹھ جاتی ہے جب یہ اپنا مو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو چار طرف سے چھوٹی جو مچھلیاں ہیں وہ ان خردبینی جاندار کو پکڑنے کے لیے اس کے جبڑے پر حملہ کرتی ہیں اور جب سارے اس کے اندر بھر جاتی ہیں اپنا مو بند کر لیتی ہے اس کے خوراک پیٹھ اس کو یہ سائنس کس نے سمجھائی ہے اس کے اندر یہ ایتھ نا کہ یہ اتنی تیزی سے اس کو ایک وقت میں اسی ٹن خوراکی ضرورت ہوتی ہے اسی ٹن سو ٹن اس کے جوان مچھلی کا وزن ہے اور ایک وقت میں اسی ٹن اس کو خوراکی ضرورت ہوتی ہے تو اسی ٹن خوراک اس کے لیے پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے یہ سائنس کہ وہ اسی ٹن خوراک خود بخود اس کے بعد چل کر آتی ہے کہتے ہیں نے بہت سے لوگ اے نوالہ تم تک چل کے دھڑی آئے گا اللہ کے لیے نہیں کرنی چاہیے کوئی بات آپ اس کی بات کر لو اللہ کے لیے نہیں کرنی ان اللہ اللہ تو ہر شہ پہ قدرت رکھنا ہے یہ نہیں ہوگی اللہ کے لیے کبھی نہیں ہوگی بات آپ اس مدر ہوگی بات تو اب سمجھیں در ایک بات کو کہ اس اللہ کے اندر کوئی عیب ہے نہیں مطبعہ آنے ہی سکتا ہے آئے گا کس وہ عیب کا بھی خالق ہے مزیگی بات تو یہ ہے عیب کا خالق بھی اللہ سبحان اللہ وَمَا آنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں میں میں کو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرقین میں سے نہیں ہوں اب آپ سمجھیں در ایک بات کو میں مشرقین میں سے نہیں ہوں آپ کا جو عمتی ہیں وہ مشرق ہوتا ہوں پچھلے دنوں پڑھا نہ ہم نے درست وہ مائیوں منو اکثروں باللہ ہے اِلَّا وہم مشرقون اکثر لوگ اللہ پہ ایمان اس طرح لاتے ہیں کہ شرق کرتے ہیں پچھلے درست میں پڑھا نہ ہوں اب اگر آپ کا امت یعنی کا دعوی دار ہے اور اس کا عقیدے میں شرق موجود ہے تب آپ کا امت ہی کہلائے گا پھر چوچو کہہ رہے ہوتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ربائیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بات تم سے شرق کا خوف ہی نہیں ہاں جیسے تُو خڑا ہوتا ہو مجھے اپنے بات تم سے شرق کا خوف نہیں ہے مراد تُو تھا یہ ابو بکر عمر عثمان و علی تھے انہوں نے سامنے کون تھے صحابہ اکرام رحمہ اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت کسے نے کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرے زدھوڑی تھے وہاں کھڑے میں کچھ بات ہری ہے سمجھ میں نہیں جس کو توحید کی تیہ کا نہیں پتا اس کو اللہ کی کبریہ اس کی بزرگی کا ہی نہیں پتا جانتے ہیں بس ہی اتنا ہے اللہ کے سوا کوئی عبارت کے لائق نہیں مدرد سے کے اندر مولوی صاحب نے سکھایا تھا بس اس کے بعد کچھ آتا اس کے بعد اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا غریب کو میں مشرقین میں سے نہیں ہوں اور آپ کا امت ہی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اس لئے ضروری کیا ہے امت ہی کو یہ سمجھنا کہ کہیں میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا ہوں جو عمل شرق کی طرف لے آ رہا ہے آپ کو یہ آپ سمجھیں قرآن کی سو فیصد تعلیم میں سے پچاس فیصد تعلیم کا ماں حصل توحید ہے قرآن کی سو فیصد تعلیم میں سے پچاس فیصد تعلیم کا حاصل کیا نکل گیا ہے گا آخر میں توحید عقیدہ توحید اب اگر مثال کے طور پر میں اپنے جائزہ لوں مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا میں تو اب تک یہ سمجھتا رہا مزارات جانا چھوڑ دو نظروں نیاز کھانا بند کر دو واسطے وسیلے چھوڑ دو یہ چیز توحید ہے میں بھائی تو شرق کی اقسام تھی آپ نے وہ چھوڑی آپ دوحید پر آئے اس کی تو کوئی ایک مثال بتاؤ اس کی مثال پہلی اگر کوئی نکل کر آتی پہلی تو آپ کا پنج وقتہ نمازی ہونا ہوتا پہلی مثال نکل پنج وقتہ نمازی اللہ کے لئے قیام کوئی سجدہ جلسہ شروع کر دیا اور بڑی پابندی کے ساتھ کر دیا یہ دلیل ہے اس باقی کے یہ کیا ہے یہ توحید پر آئے یہ ایک اقیل اللہ کی عبادت کا قائل ہے کر کے دکھا رہا ہے اور دیکھیں سمجھے درہت بات آج آپ کی صفوں میں جو لبرالزم آیا ہے لبرالزم سمجھتے ہیں آزادی اظہار رائے آزادی اظہار رائے بظاہر ایک یعنی لفاف گولی ہے کہ جس کو کھانے میں بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے لیکن حرج کیا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ آزادی اظہار رائے بات یہ ہے کہ دین کی پابندی سے آزادی آزادی اظہار رائے سب سے زیادہ اسلام میں ہے کہ بلال اور عمر ایک ساتھ بیٹھتے تھے بلال اور عمر ایک ساتھ بیٹھتے تھے کہ بلال اور عمر ایک ساتھ بیٹھتے تھے بننا بلال کے باپ دادوں میں کبھی نہیں سوچو گا عمر کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن بحث اس سے ہے کہ آپ پر جن قوانین کا اطلاق ہوتا ہے آپ بولیں نہیں میں انہیں تسلیم نہیں کروں گا تو آپ کیا کہلیں گے ہونے کی آپ ایک آزاد شہری ہیں نہیں آپ غددار شہری ہیں آپ ایک ملک شہری ہے نا آپ کے میں اس کے قوانین گونی مان ہوا مطلب جا ہے آپ اس ملک عدد شہری ہیں نہیں آپ اس ملک غدار شہری ہیں کہ آپ اس کے قوانین گونی مان ہوں اسی نریقے سے آپ کہیں کہ جی میں مسلمان ہاں میں ایک لبرل مسلم ہوں ابہ لبرل چوچوں لبرل مسلم یہ کیسے ممکن مسلم میم فنڈمنٹلیسٹ بنیاد پر آسکتی اس کی کچھ بنیادیں ہیں جنہیں کے درمیان وہ رہتا ہے اب کیا ہے آپ عقیدے کی تعلیم فراموش کر چکے تھے آپ نے سب سے پہلے جماعت اسلامی نے نکال کے دینا شروع کرے کون سے سرخ گلابی وحبی نہیں سمجھے کیا ہے بظاہر وہ عقیدے علا بھی ہے اور آہستہ آہستہ اس سے ساری چیزیں چھلی گئیں سب چیزیں آج جماعت اسلامی 50% لبرلزم پر عمل کرتی ہے ایسا ہے یہ بتائیے کیا ان کے خد و خال اسلامی دیکھتے ہیں یا یورپین دیکھتے ہیں جو کھیپ جو نئی نوجوان نسل وہ کھڑی کر کے دے رہے ہیں وہ یورپین زیادہ نظر آتے ہیں یا مسلمان زیادہ نظر آتے ہیں کیا زیادہ نظر آتے ہیں میں آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ امریکی جو مسلمان ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں مصری جو مسلمان ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور دیگر جو علاقوں کے مسلمان ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اگر صرف نماز پڑھتے ہیں رہنا مسئلہ کا حل ہوتا تو یقین کریں کہ سب سے پہلے انقلاب ملائشہ سے آ جاتا ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے انہوں میں ہزاروں لاکھ ہوں حافظ قرآن کی بات تو خاندانوں کا تصور ہے کہ شادی جب کریں گے جب لڑکہ لڑکی حافظ قرآن کریں تو یہ نمازیں پڑھ لینے سے خالی یہ نہیں ہوتا ایک ایک کر کے سب چیزوں پر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے آپ ایک آدمی کو جہاد کے لئے تیار کرتے ہو تو آپ کبھی جاؤ ٹرینڈنگ سینٹروں میں دیکھو سب سے پہلے اس کو جس چیز کی تربیت دی جاتی ہے وہ بھی توہید ہے اس کو سب سے پہلے یہی چیزیں سکھائیں بجا کیا آپ کس کے لئے کھڑے ہوگے آپ کو یہ بھی تو پتہ ہو ایک نماز ہی پڑھنے کے لئے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کس کے لئے کھڑا ہو رہا ہے وہ یہی نہیں پتہ وہ بھوکا کس کے لئے رہے گا روزی کی علتما ایک باپ ہے نا باپ باپ کے آگے چھے بچوں پانچ بچوں کی موجودگی میں ایک کلو سیب آیا توجہ سنوں جس میں تین سیب آیا کلو میں اب وہ جو باپ ہے وہ کٹ کے اپنے بچوں کھڑا ہے خود نہیں کھائے گا کیا کہ میرے بچوں میں پیٹ بھر جائے میرا نہیں بھرے یہ کیا ہے وہ بچوں سے اس کی شفکت ہے میں اور تم روزہ کسی لئے رکھیں گے وہ باپ جو بھوکا رہ گیا اپنے بچوں میں پیٹ بھرنے کے لئے وہ باپ روزہ آ رکھ کے بھوکا اللہ کے لئے کیوں رہ گا ایک بات بتایا مجھے گرمی کے روزے کا پہلے نہیں دیکھے ہم نے کیا ایسی بات ہے کہ پچھلے سالوں سے دو تین سالوں سے جو گرمی کے روزہ آنے لگے ہمارے لوگوں نے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا کہ جی وہ فیدیا کتنا ہوتا ہے پچھلے سال بھی ایک چوچو نے مجھ سے پوچھا فیدیا کتنا ہوتا ہے میں نے تیس لاگ روزہ تو فورا ہے روزہ کا ایک روزہ کا فیدیا کتنا ہوتا ہے میں تیس لاگ روزہ بہت سستے میں جھوٹے گا تو تیس لاگ بھی دے گا کیونکہ ترمیزی کے اندر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوچھ کر چھوڑنے والا زندگی بھر بھی اس کے ازالے میں روزے رکھتا رہے ہیں وہ اس روزہ کا پارا نہیں دیکھتا ہے کیا ہوا مر رہے تھے کہ تو ایسی بیماری ہے ایسے مسئلہ ایسی گرمی لگ رہی تھے مرنے والے دیکھتا ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تار کر لی اور کل روزہ چھوڑ دے گا دوکٹر نگار روزہ رخم مر جائے گا تو ٹھیک ہے اب تو یعنی کہ اپنی اس گنتی کو اگلے مہینے میں پورا کر لی مرنے رہے ہیں کیا ہوا رہا صرف گرمی لگ رہے ہیں برداشت نہیں ہو رہی کیوں وہ وہ اکیدہ جو گرمی بھی برداشت کرواتا ہے وہ اکیدہ جو سردی بھی برداشت کرواتا ہے وہ اکیدہ جو حج پہ مجبور کرتا ہے اب ہے بھائی چھوڑو یار وہ اکیدہ ہی تو ہے میدانے جہاد میں جاتا ہے اپنے ٹکڑے گروا لیتا ہے اکیدے کی اہمیت ہے سب سے پہلے اگر آپ نے اکیدے کی تعلیم دینا بند کر دی آپ بھول جائے کہ آپ اس نسل کو کھڑا کریں گے جو آگے آپ کا دین چلائے گی سوال ہی نہیں بتا وہ اپنا گھر چلا لے بڑی بات وہ اپنے بیوی بچے پال لے بڑی بات سب چیزوں کے حقوق بھی اللہ نے ہی بتائے ہیں جب اللہ کی حق اس نے یاد نہیں رکھنا ہے تو باقی کسی بھی چیز کو اس نے یاد رکھنا ہے اللہ نے آگے فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان بستی والوں کی طرف ان بستی والوں میں سے کیا مطلب ہے آپ دیکھیں رسول تین طرح سے ساتھ کو سمجھیں اللہ تعالی نے ایک آیت میں تین طریقے سے بات کو سمجھا ان کا پہلے تو ان کے سیاک کے تبار سے سمجھیں پہلے تو ان کا جو ایک اعتراض تھا تجھ پر وہی کیوں تری ہے تجھے اللہ نے رسالت کے لئے کیوں چھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا میں دعوت دیتا ہوں تو کیوں ایک مفلس ایک یتیم ایک ایسا شخص کہ جس کے ماں باپ بہن بھائی نہیں جس کے ماں باپ پیسہ مالو دولار نہیں تو کیوں ہم کسی کے دس بھائی آڑ بھائی بارہ بھائی ماں باپ اور چار چار ماہ پانچ پانچ ماہ چھے چھے ماہ آٹ آٹھ ماہ چار شادیوں کو تو اسلام نے قید لگا ہی نا افتدائی اسلام میں تو ایک بندے کی سو سو بیویاں بھی ہو سکتی تھی آپ سمجھنا بات کے لئے چار ماہ آٹھ ماہ دس ماہ اتنے سارے بھائی پیسے گی ریل پیل ابو جہل جیسے لوگ مصاب بن عمر کے والد جیسے لوگ عثمان عدیل انو جیس کے ان کے خاندان کے لوگ ابو زرگفاری کے خاندان واللہ سارے امیر کبیر کے ساتھ تجھ پر اللہ نے وحی کی اٹھا رہی آپ کو نکتے کی بات بتاتے ہیں بڑے نکتے کی بات بتاتے ہیں اللہ نے جو کہا نا ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا اور وہ کہاں کہتے ہیں بستیوں سے تعلق رکھنے والے تھے پسماندہ علاقوں سے نہیں سمجھے اب مثالیں لے لیں ایک مثال دوں اور وہ سب مثالوں سے بڑھ کر ہیں دعوت علی صلی اللہ عادی دنیا فتح کی اس اللہ کے بندے میں عادی دنیا اپنی تلوار کے زور پہ عادی دنیا اس اللہ کے بندے میں فتح کی اللہ کے رسول اللہ کے رسول مسلمانوں کے امیر جہاد کا جنڈہ بلند کرنا لے رسولوں میں سب سے بڑھ کر یعنی کہ جہاد کو آگے لے 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 جانا ہے موچی کے لڑکے تھے کس کے لڑکے تھے سوری لوہار کے لڑکے تھے کس کے لڑکے تھے بھائی لوہار ایک معمولی لوہار کے لڑکے تھے اب آپ سمجھے ذرا جس میں عادی دنیا فتح کی بعد میں عادی دنیا اس کی بادشاہت کی قائل ہے بعد میں بیٹا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو بادشاہت میں جنات بھی ہاتھ بان کے کھڑے ہوتے ہیں بھائی میرے پیارے اس کی تو بادشاہت میں پھر وقت یہ آیا کہ جنات بھی ایسے کھڑے ہوتے تھے کہاں اسمان ان کی ایک انگلی کے برابر سلیمان ان کی جنات کی ایک کتنے بڑے جن جنہوں میں بھی پہاڑ جیسے جنہوں میں بھی اللہ نے بتایا جنہوں میں بھی پہاڑ جیسے سلیمان ان کی انگلی کے برابر ہو کتھ کاٹے لیکن وہ وہ پہاڑ جیسے ان کی آگے تو سمجھ رہے بات کو یہ نہیں بستیوں سے تعلق رکھنا لے تھے مسئلہ یہ ہے کہ بستیوں سے اٹھایا اس لیے ان کو محلات کے اندر رہنے والوں کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ بستیوں میں جھوپڑیوں میں تکلیفیں کیا ہیں بھائی میرے پیارے بھائی میرے پیارے آپ کو پتہ ہے رسول اپنے زمانے میں حکمران ہوتا ہے رسول اپنے زمانے میں قائد ہوتا ہے رسول اپنے زمانے میں اپنی امت کا نگبان ہوتا ہے رسول امیر غریب سب کو چلاتا ہے نا محلات سے اگر کسی کو اٹھایا گیا جس نے غربت کے ایام دیکھے ہی نہیں غربت کی زندگی اس نے کبھی دیکھی نہیں اس کو کیا پتہ غریب کے مسائل کیا ہیں اسے کیا پتہ غریب کے ساتھ مشکلات کیا ہیں تاب سے پہلے بھی ہم نے کن کو چھونا تھا جو بستیوں سے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنا لے لوگ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سنوڑو نا ہیریکل نے ابو صفیان سے سوال کیا کیا تھا یہ بتاؤ اس کے پیروکار زیادہ تر امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں عیسی علیہ السلام کے پیروکار زیادہ تر کون لوگ تھے غریب طبقہ امیر طبقے نے تو انہیں جھٹلایا تھا سنو جرا بات اس لئے ہیریکل نے سوال کیا ابو صفیان سے کہ اس کے جو پیروکار ہیں زیادہ جو اس وقت پیروکار اس کے جو ہے وہ امیر طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے امیر ہمیشہ اپنے مفاد کے لئے جڑتا ہے اور غریب ہمیشہ اللہ کی رضا کے لئے غریب کا کیا مخاند ہے اس کے تو اپنے رہیس ہے بھی غریب کے جو مفاد ہوتے ہیں وہ بھی آکے اسلام کے لئے قربان ہو جاتے ہیں باہر میرے پیارے کوئی سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں ابو صفیان نے جواب کرنے کہا اس کے پیروکار سارے غریب لوگ ہیں جب وہ اس کے جواب دینی کے آخر میں باری آئی تھی میں نے جب تیر سے سوال کیا کہ اس کے پیروکار امیر طبقہ ہے غریب طبقہ تو تو نے کہا کہ غریب طبقہ اس کا پیروکار ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے کیونکہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے ابتداء کے اندر جن لوگوں نے ان کی تحریک منہ کا ساتھ دیا سارے غریب طبقہ تھے تو یہاں دیکھیں گے جب انہوں نے اعتراض کیا تو کیوں اللہ نے جواب بتایا یہ ہی نہیں پیچھے بھی جتنے بھی رسول آئے سارے اٹھائے کہاں سے گئے تھے پس ماندہ طبقہ حتیٰ کہ یوسف بادشاہ بنے موسیٰ بادشاہ بنے لیکن اٹھائے کہاں سے گئے تھے چرواہوں کے گھروں سے وہ بھائی میرے پیارے اٹھائے انہوں نے کہاں سے اللہ نے چرواہوں کے گھروں سے اٹھوائے تھے اندہ جگہ اور دوسری بات شیطان کہتا ہے میں کیا دنیا میں کیلے بیشنا ہوں تم اپنی اپنی چلاتے رہو گے میں سننے دوں گا سب کو میں سمجھنے دوں گا بات ہو رسالت میں تشکیق پیدا کر دو ختم کہاں تو مسئلے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک پسماندہ طبقے سے آدمی کو رسالت اور نبوت کے ان لئے اٹھائے داتا ہے اور اس کو بادشاہت تک کے تخت تک پچھا دیتا ہے تاکہ یہاں سے لے کے ماتے کے تمام مسائل پہل کریں کہاں تو یہ بات ہے اور کہاں یہ بات ہے کہ نبوت کی معرفت نہ ہونے کے نتیجے میں چوچو کہہ رہا ہے نبی تو نور ہوتے ہیں چلو جائیں چھوٹی بزائر کیسا لگتا ہے اوہ بڑی شان نور اللہ کی کیا بات اور یہ دیکھو یہ اینڈ ہوگا بھی وہ تو وہ تھے پہو ان تک کون پہنچ سکتا ہے اینڈ ہوگا جب ان تک کون نہیں پہنچ سکتا تو مسلمان کی ہوگا تو یہودی ہو جا ہیسائی ہو جا تو اندو ہو جا تو اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف پلٹ جا تیرے باپ دادوں تھے بلکہ چھوڑ ساری چھوڑ عورت مارس پہ جا کے ڈانس کر ڈانس چھوڑا کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں بھائی میرے شیطان نے وسوسہ دیا کے رسول کوئی عام انسان ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں پریشتہ یہ وجہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اقیدہ رکھا گیا کیا ہے وہ اللہ کے بیٹے اللہ کیا ہے نور بیٹا کیا ہوگا ہے انہوں کے یہ اقیدہ کہ یسو مسیح اللہ کے نور کا حصہ تھے جو کہ بشری لبادے میں دنیا میں تھے اور وہ بھی ہو عیسیوں کی کتاب سیم وہ یقینہ ہمارے ابھی کچھ لوگوں کا ہے نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَارْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ مِنْ أَحْلِ الْخُرَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کا رسول بنا کر بھیجا تھا مرد کیونکہ نورانی مخلوق میں مرد اور عورت نہیں ہوتا سنا کبھی فرشتوں جبرائیل کی بہن کا نام فرشتوں میں مذکر مونس نہیں ہوتا فرشتے مذکر ہیں بس قطع ان میں جنس کی بحث نہیں ہوتا سمجھ گیا میری بات اللہ نے اتنی پیاری مثال دی کہ ہم نے پہلے جو بھیجا ہے جن کو بھیجا وہ سب کون تھے مرد کون تھے وہ سب مرد اور مرد کس جنس میں ہوتا ہے بشر مرد کس جنس میں ہوتا ہے بشر نہ یا پھر جنات میں ہوتا ہے یا پھر کن میں ہوتا ہے بھائی میرے جنات اب صرف ایک مسئلہ رہا اب وہ رسول بتاؤ جو جنت ہے ہے اب وہ رسول بتاؤ جو جنت ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات اپنے دور کے جو بشر رسول بن کر آئے جنات ان کی پیروی کے پابند ہے جیسے سلمان علیہ السلام جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے جنات کتنی سارے سہی مسلم کروایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے اللہ کی رسول آپ کے ساتھ پر فرمایا میرے ساتھ اللہ کی رسول اس کا کیا ہوا فرمایا کہ میں نے اس کو تبلیغ کیا وہ مسلمان ہو جائے آپ دین کے کام میں جائے سے تم میرا ساتھ دے تو ایسا وہ دیکھتا ہے تیلی صحابی بن گیا تو یہ تو صحیح حدیث سے بتا لگتا ہے صحیح بخاری کے رواحے سے بتا لگتا آپ نے مسجد میں باند دیا تھا وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس لئے چھوڑ دیا مجھے اپنے بھائی سلمان کے دعا یاد آئی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہد عطا کر جو مجھ سے پہلے اور میرے بات تو نے کسی کو نہ دیا تو رسول اللہ یعنی کہ جو رسول ہوگا وہ بشر لازمی ہوگا بشر کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا اب بری بات سمجھ رہے ہیں میرے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ابو جہل کھڑا ہوگا اس کے بعد مردہ محمد الینجینئر کا بو وہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد جنب وہ یہ کہیں گے دیکھو جی بات اصل میں یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے تم کون ہو تو رسول صحیح ٹھیک کیا کرنا ہے آہ گھوسل کرنا ہے جنبی ہونے کے نتیجے میں گھوسل کرنا ہے سردی میں تم جنبی ہوتے ہو نہیں نورانی مخلوق ہے نوری مخلوق ہے وہ جنبی کیوں ہوگا اس میں نہ مذکر مولنس نہ شادی بیانا اور کوئی چیز تم جنبی ہوتے ہو نہیں تو تمہیں سردی لگتی ہے نہیں ہم جنبی ہوتے ہیں میں سردی بھی لگتا ابو جہل کیا بولتا ان کے ابو جی وہ کہتے ہم جنبی ہوتے ہیں اور ہمیں سردی بھی لگتی ہے پھر وہ کہتا روزہ رکھو ابو جہلینڈ کمپنی کہتے ہیں اچھا روزہ رکھنا ہے یہ کیا ہوتا ہے بھئی اس صبح فجر سے مغرب کی ادان سے مغرب کی ادان تک کھانا پینا بند شاہوات ساری بند لگویات ساری بند کوشش کرنی ہے زیادہ تر اللہ کی اطاعت میں دن گزرے وہ کس طرح بھی اللہ کی اطاعت میں دن گزرے نماز روزہ تلاوت و قرآن ذکرواز کا دودھ اس تک فارہ یہ بھوکا رہ کے گرمیوں میں بھی ہاں تمہیں بھوک لگتی ہے نہیں گرمی لگتی ہے نہیں ہمیں بھوک بھی لگتی ہے اور گرمی بھی لگتی ہے سمجھے پھر اس نے کہا جہاد کرنا ہے اچھا جہاد عربی زمان کا لفظہ میں نے بہت بے پناہ کوشش کرنے کے اچھا یہ کیا ہے جہاد اللہ کے رسطے میں اللہ کے دین کے دشمنوں قتل کرنا ہے اچھا ہم لڑیں گے تلوارو سے ہاتھیارو کولی بم اچھا انہیں مارے گا ہمیں بنیں گے ہاں تم مروں گے شہید کلا ہوگے جندہ واپس اچھا ہاں شہید وہ دیکھا جائے بات یہ ہے تم لڑو گا ہے ہاں تمہیں چھوٹ لے گئی نہیں نوری مخلوقیں جسم تو ہوتا نہیں نوری مخلوقیں نوری مخلوقیں اس کو کہاں سر تو ہاتھی آ رہے گولی ایسا پار بم ایسا پار اسے کچھ ٹھوڑے مخلوقیں اچھا 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 مہمو رہا ہے کیونکہ وہ تو لائٹ ہیں ایٹمز کا مجموعہ تھوڑی ہے وہ تو اسے بھی مہمو رہا ہے ایٹم بوم میں سے بھی نکلا ہے ہمیں لگتی ہے ہم گوش پوشت ہوں ہمیں لگتی ہے ہاتھ کٹ کے پیر کٹتے ہیں ہمارے ہمیں لگتی ہے تو نوری مخلوق سے بشری مخلوق کبھی بے ادائت حاصل کر سکتی تھی نہیں نبی صل اللہ علیہ وسلم بشر آپ نے سخت سردیوں کی راتوں میں غسل کر کے دکھایا کہ ہر ایرے گرے نتھو خیرے کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی مخلوقات کے اندر اللہ کے سب سے محبوب ترین اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی سخت سردی کی تکلیف برداشت کی غسل کیا گرمی سخت گرمی کی مشکت برداشت کی روزہ رکھا اللہ کے رستے میں جیاد کرنے کے لئے نکلے زخم کھائے تکلیفیں اٹھائیں پریشانیں اٹھائیں اللہ نے مقدر میں وہ والے شہادت رکھی نہیں تھی ورنہ وہی والے شہید ہوتے لیکن شہادت نصیب میں تھی تو آخر میں شہادت تو آپ کی ہوئی ہے میں پچھلے درسوں میں بتا چونے عرض کرنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے آپ یہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ابو بکر اور ابو جہل دو فریق الگ ہو گئتے ورنہ ایک دن میں ایسا بھی آیا تھا نا کہ جس کی نسبت سے آج کی رات بعض لوگ گزارتے ہیں نبی صل اللہ علیہ وسلم میراج کے کیا ہے آپ نے آکر میراج کی رات کے وہ انکشافات سارے لوگوں کو بیان کرنا شروع کہ ابو جہل کے آپ ہمیں تو جیسے چمک آگئی کیا ایک ہی رات میں تم قابط اللہ سے گئے مسید اقصہ پلسطین شام شاہ پھر پہلے آسمان پہ پھر دوسرے تیسرے چوتھے ساتھ میں آسمان تک پھر ایک رات میں واپس بھی آگئے ٹھیک ہے ٹھوڑ گئے ابو بکر کا دروازہ بچا ہے آپ سنو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جبرائیل ہوتے ہیں تو یہاں ابو بکر بھی سوچنا ہے مجبور ہے تو وہ کیا ہوا ابو بکر کا دروازہ بچا ہے ابو بکر بھاہر نکلے یہ کون ہے مرزا کے ابو یہ بچارہ عام سننی ہے میں دروازہ کھول گیا سمجھو میری بات یہ نہیں جیسے آئید یہ اولاد پیچھے نا صحابہ کے ایسے یہ پہلے پیچھے رہتے تھے صحابہ کے بار دروازہ بچا ابو بکر اتین نے دروازہ کھولا ابو جاہر کہنا سنو تمہیں ایک آدمی یہ کہیں کہ میں ایک ہی رات میں مسجد ارام سے شام مسجد اکسوہ گئے ہوں وہاں سے پہلے آسمان دوسرے تیسرے ساتھ میں آسمان پر گئے ہوں اور ایک ہی رات میں واپس آگیا ہے نیم میری کی بات نہیں ہے خواب آپ کی بات نہیں ہے اصل میں پریشتہ لے کے گیا مجھے وہ کہیں تم مانو ابو بکر شدیق رجلوں کا نئے مانوں گا بھائی سنا سنا ہمارا نفلی پڑھتا رہا بس رات میں پرچہ دے اچھا چار رکعت سے یہ فائدہ ہوگا دو سو ہی ہوگا رات مجید کے بار سے پڑھیں گے اس کو یہ نہیں پتا ہے اس رات کے اصل ایک ہمت کیا ہے پورا مہینے وہ نہیں جانت نہیں بشکی جنت بچوائے گا اپنے آپ چوچو اگلے دن بہمانیاں کرے گا اپنے آپ ابو بکرنے کا میں نہیں مانو میں یہ نہیں مانوا کیونکہ یہ فریشتہ بھی نہیں کر سکتا ایسا تو ایسا نوری مخلوق بھی نہیں کر سکتی ایسا تو نوری مخلوق بھی نہیں کر سکتی جو نور والی حصے میں ڈال دیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں صدرت المنتح سے آگے تو نوری مخلوق بھی نہیں جا سکتی بھائی اچھا جنات نہیں جا سکتی سورہ جن پڑھ لو تفسیر پہلے رکو کی تفسیر پڑھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے اگلے دن سے پہلے آسمان سے ان پر سنگ باری شروع ہو گئے یہ جو رات میں دیکھتے نا جن پہلے آسمان تک رسائی نہیں رکھتے ہیں آخری فرشتہ جبرائل سب کا سردار وہ صدرت المنتح سے آگے رسائی نہیں رکھتا زمین والے آسمان کو نہیں جا سکتے آسمان والے زمین کو نہیں جا سکتے جہنم والے جہنم سے باہر نہیں آ سکتے جہنم کے جلال فرشتہ وہ صرف آگ بھڑکانے میں لگے رہتے ہیں اور جنت والے جنت سے باہر نہیں آگے باہر والے اندر نہیں جائیں دنیا اللہ اوپر نہیں جائیں گے اوپر والے نیچے نہیں جو بیت المہمور کا تواف کر رہے ہیں وہ وہی کرتے رہیں گے جو رکو میں وہ رکو میں جو قیام میں جو قیام میں سجدے میں سجدے میں سجدے میں جو سبحان اللہ کی رہا بیٹھا ہوا وہی بولتا رہے گا جو الحمدللہ کی رہا بیٹھا ہوا یہ ہے فریشتہ میں نہیں منا اور اگر انسان کہ رہا تو سوالین پہ سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں ابو بکر ایک سمجھدار آدم ہماری تنے دھوڑی دھو نے سمان اللہ سمجھدار آدم تھوڑی دھوڑی 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 ابو جہل کی دھوڑی 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 ابو اس وقت کافر بھی دھوڑی دھوڑی مسلمان نہیں کتہ فرک سنوڑا باد سبھانے اللہ نہیںPUB ابو بکر ابو جہل کے آنکھوں میں دھو چمہ کام میں یہ ہو گیا کام ابو جہل نے بلے تمہارے ساتھی یہ کہتے ہیں تمہارے ساتھی محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہاں تو ایسا ہی ہوا ہے یہ بالکل سچ ہے اس دن سے آپ کا لکم پڑھاتا صدیق یعنی سب سے سچا اور تصدیق کرنا سمجھے ہیں بات کوئی نہیں آپ اندرہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق نہیں ہے آپ بچے رہے ہیں کون؟ میں آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں کا سردار بنایا گیا ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری اسٹیٹس اور ان سب سے بڑھ کر جو آپ کا اسٹیٹس ہے انا خاتم النبیین اللہ نبی عبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی یہ ہے آپ کا فل ان فائنل اسٹیٹس جو پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں تو بمار صلی اللہ علیہ وسلم ان قبلے کا ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو جو کہ بسواندہ علاقوں سے بستیوں سے تعلق رکھنا لیتے انہیں کو رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی تحفیق دے وما لینے اللہ البلاہ